خطبہ شاہد فرمان دیا فرمان دیا ایک ایسا غلام سے مریاقہ دا عاشق سی کوئی نبی پاغ دا چیرہ تکے بھی چیرہ تکی جا لیا انہالے غلام دا چیرہ تکے انہالے مستبا دا چیرہ تکے انہالے غلام دا چیرہ تکے تو سوچن لگا کنی دیر ہو گئے نے غلام بیٹھے نے پتہ نہیں نہ کچھ کھا دا یا نہیں کھا دا اٹھے آنے سیدھا کہا دا جا کے پکری سی اکی 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 پکری سی وہ نے ہم زبا کیتا زبا کر کے پکڑے پکڑے کر کے نا پکا کے مستبا دی بارگے پیش کی تھی میرے آقا نے فرمایا کہ تھو لیا کے آئیں کیا سونیا اکی بکری سی تے میرے دل نے سوچیا کہ غلام بیٹھے انہالے پوکھ لگی ہوئے گی سونیا نواز تے تو تو آڑی خاتر قربان کر دے آئیں میرے آقا نے فرمایا سو آڑی خاتر قربان کر دے آئیں اسے نیر قربان کر دے آئیں تو سار کی اتنا ہی ککھر نے نیر سے قربان کر دے آئیں کیا ساڑی خاتر قربان کر دے آئیں کیا سونیا جی میرے آقا نے فرمایا علی کی تے گئے آئیں سباہ اللہ علی پاکھ کھڑے ہوگئے کیا سونیا ہمیں علی دل سونی کیا سونیا اکی فرمایا لوٹی کیا خیاری کیا قاہر لے جاتے میری بیٹی نکھوا کہ ہنہوں تے ہڑنیاں واپس لے کر رہنیاں سباہ اللہ بچے میں نے کہا علی پاک اے جا کے فیشتہ جا کے کیا بی بی پاک روٹی خواہی جدو روٹی بی بی پاک کھا رہی ہیں دیکھیا کارسوں نے میری ہڈیاں نہ سکتے آئیں کیا خیار ہے کہ نبی پاک نے فرمایا سی واپس لے کر آئیں مولا علی پاک نے ہڈیاں پھڑیا در سندہ مصطفیٰ دبارگچ جدوان کے آقا دبارگچ پچھلے نیتیاں سارے غلام کھانا کھا کے چلے گے ہونی توجہوں میرے اگر سارے غلام کھانا کھا کے چلے گے سم نے ہڈیاں مصطفیٰ دبارگچ پچھلے میرے مصطفیٰ نے اپنا دست مبارک اللہ کرے جا اچھی بولے سبانہ سیدھے دینے آقا نے ہاتھ پھیر جائے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پھیر کے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پھیر کے میرے آقا نے اوہ یاد تھی کہ ساہچ ملکہ دی پادشاہی وہ ہاتھ پھیریاں میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پھیر کے فرمایا بکریے اللہ دے اکمنا کھڑی ہو جائے بکریے جان پہی تھے ماس لگا گوشت لگا جدو گوشت لگا چمڑا لگا بکری کھڑی ہوئی جدو کھڑی ہوئی تو میرے آقا نے پھڑیا کان میرے آقا نے فرمایا بکریے کاردہ پتہ ہی ہے تلی سبان اللہ بولیا یاد تلی سبان اللہ بولیا تلی سبان اللہ تلی دا دار میرے آقا نے فرمایا بکریے کادہ بتائیں بکریے سبان اللہ بولیا کہن اللہ بلی نیسل بتائیں سمتنا بتائیں میرے آقا نے فرمایا بکریے جا دار چلیں جا بکری کار گئی جا کے دروازے کے بہنگئی نہ دروازہ کھڑکاوے نہ موہو بولے چندوں بہنگئی اوہ سپندے دا بچہ آرے آیا بکری پھر کے اندر لے گیا چندوں اندر لے گیا باپ کہنے کا پترہ ہوئے کتھو نیکی آئے سپاہ کنوالا میں تکڑے تکڑے کنوالا میں بچیا پتا کہ آکھا دیوار گت لے کے جانوالا میں کتھو نیکی آئے بچہ پورکے کے لے گا باپا مندوں کے پچھنا آئے چندوں اندر لے گیا اور نوالا پچھیا جا کے گھن لگا سونیاں زندہ کی میں ہو گئے سونیاں زیبا کنوالا میں پکانوالا میں سونیاں زندہ کی میں ہو گئے سلیم جٹ بھائی رفی بھائی توجہو میرے والا کر آجے حضرات دیوکار جنہیں گھر کی تھی میرے آقا نے فرمایا غلامہ کی دے کہتے زبا کی تھی کی دے واس تے کیا سونیاں دوائے واس تے میرے آقا نے فرمایا خلالا میں خلالا میں چلے جا اسی لان کر دے تیرا سانی رادی اندر جو پیش کر دائیں اسی رکھ دے نہیں پن کے اطاق کر دے نہیں اسی رکھ آ کر دے نہیں پیلا چیرا تاکہ کیا سونیاں کیا سمتے تیری تینا کی نا کرا چیرا تاکہ کر دے نہیں تاہا تی شانوالیاں ارشاد جانوالیاں تاہا تی شانوالیاں ارشاد جانوالیاں شانوالیاں 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 marginal شانوالیاں شانوالیاں ‏